ہیلو فرینڈز آج ہم کٹو کے آٹے کی پکوڑی بنائیں گے یہ آپ ورت میں یا کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بہتی تیشٹی ہوتی ہے اور جھٹ پڑ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں دو آلو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کو انہیں چھیل لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ہاپ کر کے میں نے اس کے اس طرح سے لمبی سیپ میں چوب کر لیا آپ چاہیں تو اسے راؤنڈ سیپ میں بھی بنا سکتے ہیں آلو کو چوب کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ اس کے سلائس جتنا پتلا کر سکے اتنے کر لیں جس سے ہماری پکوڑی جلدی سے اور کرسپی بنیں اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے ون کپ کٹو کا آٹا کپ کی کیپیسٹی ہے ون فیپٹی ایمالیسی کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک ہری میرچ جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور نمک سوادہ یہاں پر میں نے ورت والا سیندھا نمک یوج کیا ہے آپ کٹو کے آٹے کو ایک بڑے باول میں لے لیں گے اور اس میں آفشک کے نصار پانی ڈالیں گے اس کی کنسسٹینسی ہمیں کچھ اس طرح سے رکھنی ہے اسی کے ساتھ ڈالیں گے ہم ہری میرچ اور نمک اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ میں نے پکوڑی فرائی کرنے کے لیے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا تیل گرم ہوا ہے نہیں اس کے لیے آپ کو فنگر پر جرس سا آٹا لے کر اس طرح سے اس میں ڈروپ ڈال دینی ہے اگر وہ آپ کی اوپر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہمیں اس آٹے میں آلو کے سلائز اس طرح سے ڈپ کر کے تیل میں چھوڑ دینے ہیں اس طرح سے کر کے ہم سارے آلو جتنے کی ہماری کڑائی میں آسانی سے آ سکے اتنا چھوڑ دیں گے اور انہیں اچھے سے فرائی کر لیں گے جب پکوڑے کی اوپر کی لیئر تھوڑی ٹھک ہو جائے آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی سک گئی ہے اس کے بعد کلچی سے اس طرح سے گھما دینا ہے اور اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے ہمیں اسے اچھی سے سیکھ لینا ہے میں نے اسے تھوڑا کرسپی بنایا ہے اگر آپ کو سوپٹ پکوڑی پسند ہے تو آپ اسے سوپٹ بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں ہماری بہت ہی ٹیسٹی ورت والی پکوڑیا بن کر تیار ہو چکی ہے اب آپ بھی اسے بنائیے